اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بدلتی رائے اور میں ہوں ڈاکٹر سجار بخاری ناظرین برطانوی پارلیمنٹ کی بات کریں یورپین یونین کی بات کریں کینیڈا کی بات کریں امریکہ کی بات کریں سویڈش رپورٹ کی بات کریں ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بی جے پی سرکار اور ہندو تا اور ہندو سرکار کے بارے میں پوری دنیا اس وقت سراپہ احتجاج ہے کون کون سے ہلکے ہیں جو اس پہ سراپہ احتجاج ہیں اسے زیرے بحث لانے کی کوشش کریں گے مختلف تھنگ ٹینکس بھی اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی سیکریٹی جنرل سے لے کر ہیومن رائٹس کانسل کی رپورٹ کی اگر ہم بات کریں ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی اور ایک نئی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اور وہ ہے امریکی کانگریس کی ریسرچ سرویس یعنی سی آر ایس اس کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ امریکی قانون سازوں نے یہ کہا ہے کہ اندوستان کسانوں کے احتجاج پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی وہ جو پروٹیسٹرز ہیں فارمرز ہیں جن کے احتجاج کو پروٹیسٹ کو تین ماہ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے سو کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا ہے جہاں بھاک ہو چکے ہیں فارمرز اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے اور پچاس کے قریب ایسے نوجوان ہیں کسان جنہیں لا پتہ کر دیا گیا ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ اندوستان کی جانب سے کسانوں کے خلاف اقدامات پر بائیڈن انتظامیہ کو اپنی انڈو پیسیفک پالیسی کے تحت سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اندوستان کی جمہوریت اور انسانی حقوق کے ریکارڈ میں پیچھے ہٹنے سے بائیڈن انتظامیہ جو کہ ایک سپیسیفک اپنا ایک سوچ رکھتی ہے اور وہ انسانی حقوق پر اس کا بڑا فوکس رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس جمہوری اقدار سے اور انسانی حقوق کے ریکارڈ سے پیچھے ہٹنے سے بائیڈن انتظامیہ کو بھارت اور بحر القائر کے بارے میں اپنی پولیسیاں مرتب کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہیں ایک مرتبہ پھر امریکی کانگرس نے اور امریکی قانون سازوں نے بھارت کا پردہ چاک کر دیا ہے اور کسانوں کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے دوسری جانب کسان ڈٹ گئے ہیں اور جو نیو دہلی کے چیف منسٹر ہیں اروند کجریوال ان کے خلاف بھی مودی منظم سازش کرنے لگا ہے کیونکہ انہوں نے بھی فارمرز کے حق میں آواز اٹھائی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیس سے پچیس مارچ کے درمیان نیو دہلی میں حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ کسان اپنے احتجاج میں پروٹیسٹ میں شدت لانا چاہ رہے ہیں اس موضوع کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کانسل انسانی حقوق کانسل نے بھی شدید تحفظات کا اس پر اظہار کیا ہے دوسری جانب پاکستان میں بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قومی سلامتی ڈیویجن کے زیر احتمام پہلے دو روزہ اسلام آباد سلامتی مذاکرے کی افتتاحی نشست سے وزیر آزم جناب عمران خان کا خطاب ہوا ہے اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کا تنازع کا حل خطے میں غربت کے خاتمے اور اقتصادی ترقی میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا پاکستان نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جسے ہمیں خاطر خواہ جواب نہیں ملا اب بھارت کو آگے ہونا ہوگا اور بھارت کو مذاکرات شروع کرنے ہوں گے پانچ اگست دو ہزار انیس غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام نے دو طرفہ تعلقات میں جمعوت کی نہج پر پہنچا دیا ہے اور اغوانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے کہ اغوانستان میں امن یا اغوانستان کے استحقام سے پاکستان کافی حد تک جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے کہ اغوانستان میں استحقام بھی آئے خطے میں جب تک امن قائم نہیں ہوگا جغرافیائی اور تظویراتی اہمیت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے یہ موضوعات ہوں گے آج ہمارے پروگرام میں مہمانوں کا تعرف کرواتے چلیں جنرل لیفٹنر جنرل ریٹائرڈ مہین الدین حیدر صاحب نے ہمیں سکائپ سے جوائن کیا ہے جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویجن کو وقت دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں نائلہ چوہان کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے فارمر ایمبیسیڈر ہیں یعنی صاحب کا سفیر ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور یو ایس سٹریٹیجک سٹیڈی سے آپ کا تعلق ہے آپ پڑھاتے بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر منور حسین صاحب سب سے پہلے جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں بین الاقوامی سطح پر ہماری سفارتی کامیابیاں جسے سمیٹنے کا اب وقت آ گیا ہے اور امریکی کانگریس کی یہ جو ریسرچ سرویس ہے جسے سی آر ایس کا نام دیا گیا ہے یہ سی آر ایس جو ہے اس کی رپورٹ جب شائع ہوئی ہے تو ایک ہلچل سی مچ گئی ہے ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے یورپین یونین پر سوالات اٹھائے اور ان کے عالی سطحی وفت کے ساتھ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اسی طرح امریکی کانگریس کی اس رپورٹ پر بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے کیا امپیکٹ نظر آ رہا ہے سر آپ کو اس کا دیکھیں یہ جو صورتحال پر قدر ہوئی ہے اس میں بھارت کی اپنی پاش غلطیاں ہیں جس کے بدنے دنیا میں لائم لائٹ میں آ گیا ہے وہ نیگٹیو بے میں اس نے کشویر میں یک طرفہ قدم اٹھایا اس نے چینہ کے ساتھ حضیمت اٹھائی اس کے بعد کسانوں کے خلاف جو صلو کر رہا ہے اور ہندو دوا کا ایجنڈا جو ہے جو اقلیتوں کو دبا رہا ہے جس میں سب اقلیتیں پریشان ہیں تو یہ تمام سے دنیا والے نوٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پہلے کافی حد تک بسلیتر خاموش رہتے سے لیکن ابھی دنیا میں آوازیں جو ہیں اٹھنے شروع ہوئی ہیں اور تیز ہونے شروع ہوئی ہیں اور دوسرا بھارت بھی اس بات کو اس کا مقابل کو ریلائز کر رہا ہے اور ایک اچھا قدم جو پچھلے جنہوں اٹھایا گیا وہ ہاٹ لائٹ پر دونوں ریکٹر جنرل ملٹی اوپیشنز کی پاتیز کے بعد سی سکوائر یہ میرے خیال سے بہت بڑا سٹیپ ہے جس سے حلاق کو بہتر بنانے میں ہندوستان سے مدد ملی گی اور پرائیوشنر صاحب نے سہی کہا کہ ہندوستان ایک بڑا بلک ہے اور اس کا فرد بتا ہے کہ وہ ڈیالاوگ شروع کرے تاکہ اس خطے کے مسائل حل ہوں اور قربت سے ڈپتا جا سکے بہامی اعتماد بڑے بہامی ٹریڈ بڑے اور جو سیراس کی رپورٹ آپ کوٹ کر رہے ہیں اس میں انہیں یہ خرصہ دائے دیا ہے ایک نیا الائنس جو بن رہا ہے انڈو پیسیفک اس میں آفٹیلیا جپان اور کوریا اور غالبا یہ ملٹیا ہے اپنکہ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان انگلوین خلپشار میں مختلا رہا اور نیبرز کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ کیے اور سیبلیٹی نہ آئی تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے لیے وقت ہے کہ وہ دنیا کی بدلی جنہ کو سمجھے اور پھر ڈیالاؤ شروع کرے اور اس خطے میں حالات کو بہتر تانے کی کوشش کرے سہی اچھا جنرل صاحب آپ کی بات سے بلکل اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ ایک اچھا موقع ہے ایک اچھی اپورچنیٹی ہے کہ ہمارا ہارٹ لائنز پر دونوں طرف سے رابطہ ہوا ہے اور ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو لائن آف کنٹرول ہے اس پر سیز فائر پر اتفاق رائے پایا گیا ہے لیکن اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں اسے بارش کی پہلی بون یہ ایک کترہ بھی کہیں لیکن مقبوضہ کشمیر میں حالات میں مزید کشیدگی لائے گئی مظالم میں مزید شدت لائے گئی اور دوسری جانب آپ کو جیسا کہ خود بھی پتا ہے کہ چھبیس ستائیس کو نرندر مودی جو ہے وہ بنگلہ دیش کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے جو سکوت دھاکہ کے حوالے سے ہوا ہے وہاں بھی پاکستان مخالف جو ہے وہ کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے کیونکہ ویسٹ بنگال کے جو انتخابات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ کشمیر میں جس طریقے سے کوئی عمل لانا چاہیے تھا کوئی اپنے کشمیر کی کم کرنے چاہیے کہ وہ اسے نہیں کی لیکن میرے خرمیں اس پر دنیا کا اور ہیمن رائز کا اور دنیا کی حکومتوں کا برٹس پارلیمنٹ میں بھی عوال ہوتی ہے یوروپین پارلیمنٹ میں عوال ہوتی ہے تم امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی پیش رکھ ہوگی کشمیر کا زدہ بھی امریکہ کی طرف سے آیا ہے کہ ہندوستان پاکستان کو اس طرح میں امن سائم کرنا چاہیے اور ڈیالاک شروع کرنا چاہیے تو ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے باقی تو رہا ہندوستان کشمیر جو بھوٹی کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے وہ اتنے آسانی سے نہیں جائے گی لیکن جب دنیا کا پریشر آئے گا تو کچھ نہ کچھ سوچنے پر ضرور ہوگا اور ہمیں امید رکھنے چاہیے کہ ہم امید افضا حالات کی طرف پڑھیں گے انشاءاللہ صحیح نایلہ صاحبہ میں آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا کہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا اور وہی بات آج وزیراعظم پاکستان نے بھی کہی کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے تمام طرح اقدامات کر رہا ہے اور اس خطے کی خوشالی جڑی ہوئی ہے پاک بھارت مذاکرات کے ساتھ پاکستان تو پیسفل ایک میسج دیتا ہے استحقام چاہتے ہیں پورے خطے میں چاہتے ہیں مشرق وستہ کا استحقام بھی پاکستان کی خواہش ہے لیکن ہماری اس خواہش کو سم ٹائم کمزوری سمجھ کے کچھ ایسے اقدامات کر لیے جاتے ہیں کہ جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ خطے کے جو دیگر جو ہمارے ممالک ہیں جو اس خطے سے جڑے ہوئے مفادات سے جڑے ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتے یہ آقی بات بلکل درست ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہیں اور ہم شروع سے ہی امن کی طرف گامزن رہے ہیں ہم نے ہندوستان کے ساتھ بھی ہمیشہ ایک پوزیٹیو اپروچ رکھی ہے ٹریک ٹو بھی چلتا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں آج کی جو فرسٹ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلوگ تھا اس میں پرائی مینیسٹر نے ایک سمری دے دی تھی آف کیا ان کی جو ہے نا فردر سٹریٹیجی ہے آپ دیکھئے پچھنے سال بھی بہت سے اقدامات کیے گئے پرائی مینیسٹر نے بہت ساری آفرز بھی نہیں لیکن ہمیں کوئی اس کا جواب نہیں ملا اب انہوں نے آج کی سپیچ میں کہہ دیا کہ اب ہندوستان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہندوستان ایک بڑا ملک ہے اور اس کو احساسے ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ان کے ان اقدامات سے نہ صرف ہمارے باہمی روابط پر اثر ہوگا ہندوستان کے اپنے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا اور آپ دیکھیں جساں آپ نے یہ ریپورٹ کا ذکر کیا سی آر ایس کا اس سے اگرچہ کہ بائیڈن جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی ایک مصبت قدم اٹھایا ہندوستان کی طرف لیکن اب ان کے اوپر بھی ایک پریشر آ گیا ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں آگے بڑھ سکتے اگر ہندوستان احساس ذمہ داری کے ساتھ مصبت اقدامات نہیں اٹھاتا نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ ان کے کشمیر میں جو حالات ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہندوستان اپنے طریقوں کو درست کرے صحیح ڈاٹ صاحب آپ کی طرف آوں گا یو ایس سٹیٹیجک سٹیڈیز کی اگر ہم بات کریں آپ پڑھاتے بھی ہیں آپ ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں کیا امپیکٹ ہوگا اس سی آر ایس اور اس رپورٹ کا جو کہ امریکی پارلیمانی ایک رپورٹ جسے کہا جا رہا ہے کہ جس میں فارمرز کی حوالے سے جو ہے وہ تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے اس سے پہلے میں نے جیسے انٹرو میں بھی ذکر کیا برطانوی پارلیمانٹ کی بات کریں یورپی یونین کی بات کریں ہم کینیڈا امریکا ایون کے سویڈش یہ سب نے مل کر جو ہے اس چیز پر اتفاق کے رائے نظر آ رہا ہے اقوام متحدہ یومن رائٹس کانسل میں بھی کہ بھارت اپنے اقدامات کی وجہ سے خطے میں مسائل پیدا کر رہا ہے ڈاکٹ صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرامیں مجھے مدو کیا امریکن پالیسی میکنگ کو اگر ہم تھوڑا سمجھیں تو جو ڈیموکریٹس کا جو پالیسی میکنگ پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے وہ کامپلیکس ہے اور اس میں تھنگ ٹینکس جو ہیں وہ بڑا امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اب یہ سی آر ایس کی رپورٹ ہے یا دوسری جو ان کے یونیورسٹریز ہیں وہاں سے جو اسائنمنٹس کے طور پر سٹوڈنٹس ایمفلین پی ایچ ڈی کے جو وہ کرتے ہیں وہ جو پالیسی میکنگ سجیشنز دیتے ہیں ان کو انکارپورٹ کیا جاتا ہے سی آر ایس جتنا بھی تھنگ ٹینک ہے امریکہ کے اندر انکلوڈنگ سی آر ایس ان کی پالیسی میکنگ کے اندر سے ہے اور وہ بریف کرتے ہیں کانگریسمن کو کہ جی سچویشن کیا ہے اب ہمیں تھوڑا سا انڈین پوزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک مسپرسیپشن یا اپنے زوم کے اندر مبتلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین سافٹ پاور ہے اس نے انڈیا کو سے دی ہے امریکن پالیسی میکنگ کے اندر وہ کیا سے ہے مثال کے طور کے اوپر کہ سکوٹ کا میمبر ہونا مثال کے طور پر دیموکریٹک ویلیوز مثال کے طور پر ان کی جو پاور ہے ویکسینیشن ڈیولپ کرنے کی تو وہ یہ سمجھتے ہیں اور پھر جو انڈین ڈیاسپورا کا وائٹ ہاؤس کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ان کی انوالمنٹ ہے موردین ففٹی پرسنز کی تو ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی سے ہے لیکن یہ رپورٹ جو کہ امریکن قانون سازوں کی ایک قسم کی تشویش ہے بھارت کی انسانی حقوق کی جو پامالی ہے بلکل اس حوالے سے اس کی اپنی وجوہات ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں ایک تو ہیومن رائٹس جو کانسل ہے یونائی نیشنز کی اس کی جو رپورٹ ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپین کے دوران پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اس کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ انڈیا کے اپنے بیہیوئر کو تبدیل کرنا ہوگا پھر انڈیا کے اندر جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جس میں ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے جس کے اندر فریڈم آف سپیچ ہے جس کے اندر فری مومنٹ ہے جس کے اندر پولٹیکل پارٹیز کی آزادی ہے جس کے اندر جو انسین وائسز ہیں ان کی آزادی ہے بلکل تو اس طرح کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اور جو سیکولرزم تھا انڈیا کا جو گاندین اور جو نیرووین جو فلوسافی تھی وہ نرندہ مودی کی جو ہندوتوہ پالسی ہے اس میں وہ کمپرومائز ہوا ہے تو انڈین ایمیج کمپرومائز ہوا ہے اور دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے نا فقط امریکن سی آر ایس کی ریپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں جو ستائیسویں جو یونائیٹ نیشنز کی جو ٹیریڈیزم کی اوپر ریپورٹ ہے جو کہ دوہزار پانچ چودہ پندرہ کی ریزولیشنز کے درجہ بندی کی بھی اگر ہم بات کریں تو جمہوریت سے جو امریت پسندی ہے اس کی جانے بھارت کی پیش قدمی پر بھی تشویش قیزار کیا گیا جمہوری اقدار پر عمل درامت نہیں ہے بلکل اب یہ وہ دیکھیں جو ایک میجر آرگیمنٹ تھا دوہزار چھے میں جب نیوکلر ڈیل ہو رہی تھی بھارت کے ساتھ تو اس وقت میجر آرگیمنٹ یہ تھا کہ جی ڈیموکریٹک ویلیوز کامن ویلیوز ہیں دونوں کی امریکہ کی اور انڈیا جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے سوال یہ ہے کہ بھارت کی کیا وہ واقعی اب جمہوری ملک ہیں جو کیشمیر کے اندر کر رہا ہے جو دھلیت کے ساتھ کر رہا ہے جو سکھ کے ساتھ کر رہا ہے جو مسلمز کے ساتھ کر رہا ہے جو کرسچنز کے ساتھ کر رہا ہے جو ناغلینٹ والوں کے ساتھ کر رہا ہے جو آسام کے ساتھ کر رہا ہے جو تامیلز کے ساتھ کر رہا ہے کیا یہ ڈیموکریٹک اور پھر ٹیرریزم ایز ایسٹیٹ پولیسی جو ٹوئنٹی سیونتھ ریپورٹ بتا رہی ہے کہ بارہ سینٹرز کو اکفانستان کے اندر آرگنائز کیا ہے پاکستان کے خلاف مہین الدین حیدر صاحب نے اور ہمارے نوزیر کو جو انڈورز کیا گیا ہے اس میں جنرل صاحب کی ایک بڑی زبردست یہ پوائنٹ جنرل صاحب نے دیا ہے کہ انڈیا بینگ بگ برادر ان در ریجن اس کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ پیس کو مینٹین کرے اور یہ اگر پیس یہاں پہ نہیں ہوگا تو دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دو نیوکلر پاور ہیں وہ اگر آمنے سامنے آتے ہیں تو یہ نیوکلر فلیش پوائنٹ ہے اور دنیا کی سیکیورٹی نہیں رہتی اس کی میجر رسپونسیبیلٹی بھارت کے شولڈر کے اوپر ہے کہ اکفانستان کے اندر سٹیبلیٹی لائے اور جو پولیٹیکلی آئیسولیٹ ہوا ہے ریجن کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ ریجن کی جو میجر کنسرنس ہیں لیکن ہندوستان اگر آمنستان کے اندر سٹیبلیٹی لانے میں کہیں پہ اس کا کوئی بنتہ نہیں ہے وہ تو غیر فطری ہے نہیں اس کے ساتھ کوئی کنسرن ہے اگر آمنستان کا جغرافیائی طور پر بھی ہم دیکھ لیں ہم اپنے اس کے پورے محلے وقوقی بات کر دیں اگر آمنستان کے ساتھ تو محض اس کے تعلقات تو ہیں وہ پاکستان مخالف جو ہے وہ ایک کیمپین کی وجہ ہے اس کے ساتھ ہی مشروط ہے نوٹسہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی جغرافیکل پروکسیمیٹی نہیں ہے لیکن ان کی انوالمنٹ تو ہے نا جب آپ ٹیرریزم کو آرگنائز کر رہے ہیں چاہے وہ لشکر احرار ہو یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں یا دائش کے لوگ ہوں ان کو ایکٹیویٹ کرنا ان کو آرگنائز کرنا ان کو فنڈنگ کرنا بلوچستان کے اندر کے پی کے اندر ابھی ریسینڈلی بھی دو چار اٹیکس ہوئے ہیں تو اس سے بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا جو ریاستی پولیسی ٹیرریزم کی ہے جو میں اکثر کہتا ہوں آپ ایک طرف اپنے ملک کے اندر ہیمن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں دوسرا آپ پولٹیکلی آئیسولیٹ ہو چکے ہیں چائنہ کے حوالے سے مالدیو کیا نیپال کے حوالے سے بنگلہ دیش پاکستان کے حوالے سے اخفانستان میں ایریلیونٹ ہونا آپ کا جا باہر سے آپ کا نکلنا تو بھارت کی جو ایک ریاستی پولیسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو اس نے اس کی جو پامالی کی اور انٹرنیشنل دعا کی پامالی کی میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھارت کا جو برتاو ہے وہ روگ سٹیٹ کا برتاو ہے ہمیں مجھے اس میں کہنے میں کوئی شک نہیں صحیح اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کرناٹک میں ایک بڑا بریک تھرھو ہوا تھا لیکن اس کے بعد نرندر موڈی اور بی جے پی کے جانب سے ایک کرناٹک کے لیے ایک ناٹک رچایا گیا اس الیکٹورل اور ابجیکٹیف کے لیے پولیٹیکل ابجیکٹیف کے لیے لیکن یہ جو ناٹک تھا یہ ان کا اندرہ پردیش میں کام نہیں آیا اور لوکل باڈیز میں جو اینٹی بی جے پی جو الائز ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور اسی کامیابی کی وجہ سے وہ ویسٹ بنگال کے جو الیکشن ہیں اس میں بی جے پی کے لوگوں کو بلا رہے ہیں وہاں پر ایک انہوں نے لابنگ شروع کر دی ہے ہندوستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ ہندوطوہ اور نرندر موڈی کی پولیسیوں سے خائف ہیں یا اس سے ناراض ہیں یا خفائیں جی دیکھیں یہ جو ہندوستان کی پولیسی نیرو نے بنائی تھی سیکردورزم کی اور تمام اقلیتوں وہ ساتھ لے کر کرنے کی مذہبی ازادی کی انہوں نے دلت کو اپنا صدر بھی بنایا اپنا سپیکر بھی بنایا انہوں نے مسلمان کو بھی اپنے دو صدر بنائے تین صدر بنائے تو اب یہ پولیسیوں تبدیل کر کے خالی ہندوطوہ کو آگے ہندووں کو لارہے ہیں اور باقی سب اقلیتوں کو دبا رہے ہیں جو کہ تمام مختلف ہندوستان کے لافعوں میں رہتی ہیں تو ظاہر ہے ان کے خلاف جو ہے وہ پی جی بی کے خلاف پولیسیوں خلاف نفرت یا غصہ بڑھ رہا ہے آپ کو پتہ ہے سکھ جو ہے وہ خالیستان کی تحریک جو ہے اس کو دوبارہ اٹھا دیا ہے کشمیر جل رہا ہے اس کے علاوہ آپ پتہ ہے دل جہاں ساوت انڈیا میں اور میزو راہ اور باقی سوام علاقے میں جہاں تحریکیں چل رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پولیسیاں بہت ایسی ہیں کہ جو ملک پہ آگ لگا جنگی ملک کو خسم کر ڈالیں گی مسلمان دو سو ملین ہیں وہاں پر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسام کی طرح جس طرح رہنگیہ کی مثال دیتے ہیں میں نے ان کو ڈیٹلز کو سنا ہے وہ کہتے ہیں یہاں وہی پولیسی اپنا ہو جو اسرائیل نے فلسطین کے خلاف اپنائی ہے اور برما نے رہنگیہ خلاف اپنائی تھی ہم کو وہی پولیسی مسلمانوں کے خلاف یہاں پنانی ہے تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے ڈیالوگ جو اس قسم کی بینات سے دنیا میں بھی تشمیش پیدا ہوتی ہے اور اخلیتوں بھی تشمیش پیدا ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ موجی کا بہت دیر پرقرار آنا بی جی پی کا حجزت وار پولیسی کے ساتھ لاؤنٹم میں اندوستان کے لیے بڑا نقصانتے ہیں ریجن کے لیے نقصانتے ہیں کس کے لوگ ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ الیکشنز کے اندر ان کا ساتھ بہت سی جگہوں پر نہیں کہہ رہے ہیں اچھا جنرل صاحب یہ بھی بتائیے گا بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا جو بائیڈن نے اپنی کامیابی کے بعد جب پہلی سپیچ کی تھی تو اس کے اندر انہوں نے اس وائٹ سپریمیسی کا خاتمہ نسل پرستی اور مذہب پرستی کے خاتمے کا ایک بلند کی تھی ایک آواز بلند کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم انسانی حقوق پر بھی دیں گے اور وہ توجہ دیں گے خاص طور پر امریکہ کی جانب سے ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اسی بات کا اظہار کیا تھا تو یہ وائٹ سپریمیسٹ کے لیے ہی بائیڈن جو ہے ان کے عظم ہے کیونکہ انہوں نے اس کو جمہوریت کی فتح کے ساتھ بھی جوڑ دیا تھا اور اس وائٹ سپریمیسی کا خاتمہ کیا تھا یہ دنیا میں جہاں پر بھی نسل پرستی ہے یہ مذہب پرستی ہے اس کے خاتمے کی کوشش ہوگی بائیڈن کی جانب سے بلکل اور اس لحاظ سے ہندوستان جو ہے وہ سپورٹ لائٹ میں ہے کہ وہ مدبی ازادی لوگوں کو نہیں دے رہا وہ اقلیتوں کو دبا رہا ہے اور لوگوں کی جمہوریت کی آواز کو کشپی میں باقی راقوں میں دبا رہا ہے اور وہ دوسری بات جس طرح اپنے فارستان کے ذکر کیا وہاں پر بیٹھ کے دشت کردی کروا رہا ہے پہلے چاہ بہار میں کل برشنٹ کو وہاں سے بھیجا تھا ملہ منصور بھی ایران سے آ رہا تھا تو اس بیس کو بھی استعمال کرنا تھا جو پاکستان کے پڑھوزی ہے اب ظاہر ہے کہ ایران سے تو وہ اپنا جو چاہ بھار وہ ڈیولیمپنٹ میں بھی اس کا وہاں سے نکال دیا گیا ہے لیکن افغانستان میں وہ اپنا سر رہوز جاری رکھتے ہوا ہے لیکن دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان امن کی طرف جا رہا ہے جہشت گردی کو بہت تربانے دے کر کچل دیا ہے لیکن ہندوستان فلیگ فالس فلیگ آپریشنز کرنے کا مہر بنتا جا رہا ہے صحیح آپ کے سامنے پلواما بھی آ گیا ہے باقی جگہوں پر بھی آ گئے ہیں کہ یہ جھوٹے آپریشنز کرتا ہے پاکستان پہ اضافت دھٹا ہے بات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آپریشنز نے خود کیا تھا اس سے بھارت کی اچھا نائلہ چوان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح جنرل صاحب نے بھی بتایا ای ایو ڈس انفو میں تو کافی خد تک بھارت کا جو پروپیگنڈا تھا یا جو نیٹورک تھا وہ بے نکاب ہوا کہ اس میں چاہے وہ فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں ہم دیکھیں یا پاکستان کی تشخص کو خراب کرنے کی بات کریں امریکہ کی جانب سے انہی دنوں میں ہم پر ڈو مور کے مطالبات بڑھتے گئے ہمیں آپریشنز کرنے پڑے وزیرستان میں کیونکہ ہماری اپنی سلامتی کے لیے بھی بہت ضروری تھے لیکن اوورال یہ جتنے بھی فورمز ہیں بین الاقوامی سطح پر اور جس طرح سے مختلف آزاد تحقیقاتی آزادانہ طور پر جو تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے جو یہ رپورٹس سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر سی آر ایس اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈپلومیٹک پریشر ہے جو بھارت پیار ہے اور بھارت کو اب کوئی اچھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا یہ کہنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ یہ ہماری صفارتی کامیابی ہے دیکھئے ہماری صفارتی کامیابی بے شک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے اس بات کو واضح کرنے کی کر رہے تھے لیکن اب جو ہے کیونکہ جو سیول سوسائٹیز ہیں ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں انٹرنیشنلی ان سے بھی دنیا میں وہ آگاہی پیدا ہوئی ہے افکورس آپ کی ڈپلومیٹک سکسس ہے لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جب ایک ریپورٹ بنتی ہے اور اس ریپورٹ کو پھر آپ صرف ایک کاغذ نہیں سمجھتے پھر وہ ایک بہت ایک ایویڈنس ہو جاتا ہے جس کے لیے اب ہندوستان جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا پہلے تو وہ صرف پاکستان کو الزام دیتے تھے ابھی بھی دیکھئے فارمرز کی جو پروٹیسٹ ہے اس پہ بھی وہ پاکستان کے اوپر انگلی اٹھانے کی کر کوئی ان کا انٹرنل مسئلہ ہو انگلی ان کی پہلے پاکستان کی طرف اٹھتی ہے کبھی اپنے آپ کو وہ دیکھتے نہیں اور ہر طرف شرارت کر رہے ہوتے ہیں شر پھیلارے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا افغانستان سے ان کی ڈائریک نیبر ہوت نہیں ہے لیکن وہاں پہ وہ کیوں اپنی اتنی پریزنس چاہتے ہیں کیونکہ نہ صرف وہ وہاں پہ شر پھیلائیں گے وہ پورے خطے کے اوپر ان کا جو ہے بیکوز افغانستان is very centrally located تو وہاں سے وہ اپنا ہر طرف سے جو ہے نا اپنی گیم کھیلنا چاہتے ہیں لیکن موڈی گورنمنٹ کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ internal politics کو جب آپ externalize کرتے ہیں تو پھر آپ ایک دلدل میں چلنے شروع ہو جاتے ہیں اچھا میں آپ کے سفارتی تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا اور اپنے جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کے سامنے بھی کہ ایک سوال میں ہمیشہ کرتا ہوں اور شاید یہ third اور fourth time میں یہ سوال کرنے جا رہا ہوں تاریخ میں یہ میں نہیں کہہ رہا آزاد تحقیقاتی دارے بھی یہ بات کریں کہ بیق وقت اس نے اتنے محاذ کھول دیئے ہیں کہ وہ بہت پیچھے جا چکا ہے in the history of انڈیا اور ہندوستان کبھی ایسا نہیں کہیں پھر اس کو milestone بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے کبھی اتنے محاذ نہیں کھولے تھے اس طرح کی اقدامات نہیں کیے تھے ایک secular state کا کچھ حد تک تشخص برقرار رکھا ہوا تھا وجہ کیا لگتی آپ کو کیوں اتنے محاذ کھول دیئے ہیں دیکھئے میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے دانستہ طور پر کھول رہے ہیں جتنا کہ وہ جو موڈی گاورنمنٹ کا ہندوستان اجنڈا ہے نا اس میں ایک جو دیوانگی ہے وہ پھیل رہی ہے ورنہ جہاں انڈیا میں بھی moderate voices ہیں لیکن ان کی وہ آواز نہیں ہے جو کہ اس وقت ہندتوہ کی جو سلوگنز ہیں وہ overwhelmed کر رہے ہیں اور یہ بیسیکلی political اجنڈا ہے اور اس political اجنڈا کو وہ دیوانگی سے فالو کر رہے ہیں کیونکہ یہ احساس ہی نہیں ہے کہ جس شاخ پہ بیٹھے اس کو خود کلھارا مار رہے ہیں تو یہ تو جو political objective achieve کرنے کے لیے یا electoral objective achieve کرنے کے لیے جو اتنے محاذ کھول دیئے ہیں اس سے تو مزید کشید کی بڑھے گی مزید حالات کی وہ جو ان کا target ہے وہ achieve نہیں کر پائیں گے یہ اندرہ پردیش کا تو ہمارے سامنے ہو ہے development آپ دیکھئے عموماً خاص کر ہندوستان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ government اپنے آپ کو کمزور سمجھ دی ہے تو وہ باہر اپنا ایسی activities کرتی ہے کہ عوام distract ہو جائیں جو کشمیر میں بھی کر رہے وہاں black out کر دیا ہر چیز کو انہوں نے اس طرح سے پھیلاؤ کیا کہ جو ان کے اپنے عوام ہیں وہ حکومت کو اس طرح سے اس کے اصلی رنگ ہو جاتے تو موڈی گورنمنٹ اس دوئنگ تو یہ ایک خوف پھیلانا ایک بسید کرنا اپروچ بڑھانا اس سے وہ اپنے عوام کو حکومت کی طرف لانے کا ایک بڑا بھونڈا انداز ہے یہ بتائے گا جس طرح نائلہ صاحب نے بھی کہا کہ اپنے لئے مشکلات بھی پیدا کر رہے ہیں آخر ہندوستان کے اندر کیا ایسی وجہ اٹل بیاری واج پائی کی بات کریں من مہن سکھ کی بات کریں اس سے پہلے گاندی کی مطلب جہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اپنے اپنے انہوں نے ٹینور میں اپنے دور اقتدار میں اندیا دیا ہے کئی مرتبہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا نرندر مودی نے جب سے بی جے پی نے اقتدار سنبھالا ہے کوئی ایک ہم کہتے ہیں بریک تھرو ہو کہیں پہ ایک کوئی کیسی سٹیٹمنٹ سامنے آئے اگر نرندر مودی کی جانب سے بی جے پی کی رکن کی جانب سے آئے کہ وہ ایک مذاکراتی عمل کو شروع کرنا چاہتے ہیں سیکرٹری ٹیول پر مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی ایک چھوٹی جمبش سے بھی نظر نہیں آئی تو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھ سکتا ہے یا مذاکرات ہونے کے امکانات ہیں جنرل صاحب نے بھی دوہزار دو میں انہوں نے فورسز لا کے بارڈر پہ کھڑی کر دی اس وقت ہم نے بھی فورسز لا کے بارڈر پہ کھڑی کر دی جب ان کی نہیں چلی انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ان کے پاس جو ٹینک کی بٹیلین ہے وہ اندر پینیٹریٹ کر جائے گی تو اس کے بعد وہ نیگوزیشن پھر امریکن اور جو میجر پاورس ہیں ان کے ساتھ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اب سی آر ایس کی ریپورٹ ہے کینیڈا کا جو ویو پائنٹ ہے سویڈن کا آپ نے بتایا یونائٹی نیشن کی ریپورٹ آپ کے پاس ہیں بھارت اس وقت سب سے ویک پوزیشن کے اوپر ہے اب تو یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ کل کو بھارت ڈس انٹیگریشن کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا چونکہ اگر اتنی ساری کمیونٹیز رہتی ہیں اور آپ ایک الٹرا نیشنل پولیسی اٹھا کے دیکھیں یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو کوم پرست کومے ہوتی مذہبی پرست نہیں ہے مذہب جو ہے وہ ایک بہترین سورس ہے جو کلنٹن ایڈنسٹریشن کے اندر آپ کو پتہ ہے سٹیٹ سیکٹری تھی ایک جگہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تو وہ تو اخلاقیات کا دست دیتا ہے کوئی بھی مذہب ہو یہ پولیٹیکل اوبجیکٹیو کے لیے مذہب کا غلط استعمال جیسے آپ کہہ دیں اور اس زوم میں مبتلا ہم طاقت ہیں ہم ویکسینیشن بنا سکتے ہیں ہم دنیا کو سپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ انیپٹ پالیسیز اٹھاتے ہیں ابن خلدون کو اٹھا کے دیکھیں جان پال کینیڈی کو اٹھا کے دیکھیں کہ جب بھی اقوام زوم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں تو انیپٹ پالیسیز آپ یوز کرتے ہیں اور اپنے دشمن آپ بڑھاتے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ کا فیلیر شروع ہوتا ہے ہٹلر کی بھی کہانی وہی ہے آج بھارت بھی ہمیں وہی کہانی نظر اس وقت ہم پاکستان کو ڈپلومیٹک سپیس ملائے کھیلنے کے لیے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان اس وقت سٹرانگ پوزیشن میں دو ہماری معاشی مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن دیکھیں بھارت کا خیطے میں تنہا ہو جانا اور اس کے خلاف اتنی ساری ریپورٹس آنا یورپین یونین اس کے جو نوم سے ان کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے سر موریلٹی نظر کہاں آتی ہے کسی سیکٹر میں اگر نظر آئے پولیٹیکل ہی نظر آئے اگر ہم بات کریں انسانی حقوق کی بات کریں فنڈمنٹل رائٹ کی بات کریں بیسک رائٹ کی بات کریں ریلیجیس رائٹ کی بات کریں مذہبی آزادی کی بات کریں اقوام متحدہ کی یونین رائٹس کانسل کے آرٹیکلز کی بات کریں کوئی زرتی برابر بھی ہمیں اندوستان کے اندر یا اندوستان جہاں جہاں پر قابض ہے نظر نہیں آتے ہو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو ڈیسیشن مییکرز کو کہ اس وقت آپ سٹرانگ پوزیشن کے اوپر ہیں آپ کی اٹیکنگ پوزیشن ہونی چاہیے آپ یونائٹی سٹیٹس کے ساتھ آپ کینیڈا کے ساتھ یونائٹی نیشنز کے فورم کے ساتھ اور جتنے بھی سینٹرز آف انفرمیشن ہے وہاں پہ اپنی آپ پریزنز کو شو کریں اور انڈیا کا جس طرح سے چہرہ چاک ہو چکا ہے اسی طرح سے اس کو مزید آپ کریں چونکہ فیٹف کے اندر انڈیا نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے دس اس دے ٹائم تو سیٹل دے سکور اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو مجبور کریں قیام کی پیچھے جو اقراض و مقاصد ہیں اس کی سب سے پہلی نفی تو خود اندوستان کر رہا ہے یعنی ٹیرر فینائنس کرنے کے لیے وہ تو پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ ٹیرر فینائنس کر رہے ہیں اندوستان سر تو وہ ہمیں یہی تو ہے نا کہ جس وقت جسٹن ٹروڈو اگر بات کرتا ہے کسانوں کے اوپر کشمیر کے اوپر تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں اسے بات کرنی چاہیے اگر جو بائیڈن کرتا ہے یا سی آر ایس کی رپورٹ آتی ہے یونائی نیشنز کی آتی ہے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آپ کے پاس بھی بڑے سٹرانگ ایویڈنسز ہیں آپ نے ڈوزیر بھی جمع کروائے ہوئے ہیں جو میڈم نائلہ کہہ رہی تھی کہ اس میں ہمارے ڈپلومیٹک سکسیس بھی ہے لیکن ہمیں مزید ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے کنسسٹنسی کے ساتھ جانے اور پھر آخری بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ہمارے کچھ سکالرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دو کتابیں میں نے دیکھی ہیں جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ویک پوزیشن کے اوپر میں سمجھتا ہوں نہیں پاکستان سٹرانگ پوزیشن کے اوپر ہے اور یہ ٹائم ہے کہ ہم انڈیا سے کنسیشنز نکال لیں جنرل صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں ڈاٹ صاحب کی بات پر کہ ہمارے لیے ٹائمنگ بہت اچھی اور ٹائمنگ ہی میٹر کرتی ہے پوری دنیا میں چاہے وہ ڈیپلومیٹک لیول پر دیکھیں دفاعی طور پر ہم دیکھیں کیا کہیں گے آپ اس کے کوئی شخصی بات نہیں ہے میڈام لائلہ نے بھی جو کہا کہ ہمارے ڈیپلومیٹک حیپرٹ اپنے جگہ جو سالہ سال سے جاری ہیں لیکن ہندوستان کی غلطیاں فاش غلطیاں جو ہیں اس سے وہ زیادہ ایسپوز ہوا ہے دوسری بات تیاز کروں گا کہ بی جی پی واجپائی کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے اڑوانی صاحب سے جب سکھ سے اور انہوں نے اس وقت ہی مذہب کارٹ کو استعمال کیا تھا رات یاکرہ چلائی تھی بابری مسئل کو شہید کیا تھا اور اپنا انتخاب دیتنے کے لیے لیکن بہرحال واجپائی صاحب ایک غلطیاں دماغ آدمی تھے اور یہ جو آج کل رخ استعمال کیا بی جی پی نے ہندوستان کو فروغ ملنے سے یہ تو کسی کو پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے جاؤ ہدیہ کیا ہے گوش کھایا اس کو لنچ کر رہے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں دلت کو مار رہے ہیں ریپ کر رہے ہیں تو یہ تمام اس کو کچھ برا نہیں سمجھ رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اڈوانی اس نے ایک مپرہ بول دیا تھا کہ قیدرزم صاحب ایک بڑے لیڈر تھے قیدرزم کے مزار پر جب وہ آئے تھے یہاں پر کھا گئی تھا ملکل کہ جنرپن سنیا اپنی کتاب میں جنرح صاحب کی اسموں کی تاریخ کی تھی قیدرزم جنرح صاحب کی تو اس پر وہ آگ لگتے دونوں کو انہیں نکال دیا اور انہوں نے رامنات جس نے وہ تو قتل کیا تھا گانڈی کا ووٹ سے جائے اس کا تو مجسمہ پر نا آتے ہیں اور گانڈی کی موت کی جگہ جگہ توڑتے ہیں یہ تو اپنے ملک کی جو بنیادیں تھی اس کو ڈھا رہے ہیں شکریزن کی اور اس کے بہت بھیانک نطاع نکلیں گے اندوستان کے لیے انتشار کی طرف جا رہے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں کہ آج بھی کسی نے کہا کہ اندوستان اس طریقے سے پھوٹ جائے گا پکھن جائے گا آج بھی وہ اس پوائنٹ کے تندردی نہیں تھا جتنا آج اپنے ٹومیسٹک پولیس کی بجا سے وہ اس طرح چل پڑا ہے تو پاکستان کو اس ونڈیو سے بڑا جاتا مجھے آج جنرل صاحب آپ نے واجپائی کبھی ذکر کیا اور نو ڈاؤٹ کہ ہماری بیکڈور ڈپلومیسی بھی رہی ہم نے مذاکرات کی کوشش بھی کی لاہور جو ہے ڈیکلیریشن کی ہم بات کریں یا اس کے علاوہ جو ہماری پیشرفت ہوئی وہ بات سمجھ میں آتی ہے ہم بی جے پی کو بلکل کہتے ہیں محرود الزام ٹھہراتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے شدت پسند ہے یہ بہت زیادہ ایکسٹریم پر ہیں ہندوستان کے اندر واجپائی کے ساتھ لکے ایڈوانی بھی تھے آپ کو یاد ہو لکے ایڈوانی کی پاکستان مخالف تقاریر بھی ہمارے سامنے ہیں وہ بھی کافی ایکسٹریم پر چلے جاتے تھے لیکن ہماری توقعات جو تھی ان سے بھی نہیں تھی ان سے تو بلکل ہی نہیں ہے تو آپ سمجھتے کہ سٹیک پولیسی کو ہم نے مد نظر رکھ کے آگے بڑھنا ہے یا گورنمنٹ جو وہاں پر برصر اقتدار آتی ہے ان کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہے ہماری پولیسی تو بہت کنسسٹنٹ ہے ہم امن چاہتے ہیں ہم امن بورڈرز کے اوپر امن چاہتے ہیں ہم کشمیل کا مسئل چاہتے ہیں کہ افامو تفہیم سے حل ہو ہم چاہتے ہیں ہندوستان کا ساتھ تعلقات تدارتی ویزے کے اور عام درست کے سروع ہو ہماری تو پولیسی سٹیٹڈ ہے اب ہندوستان کو اس طرح آنا ہے اس سے فیصلہ کرنا ہے صحیح اس کو یہ سمجھنا ہے کہ کشمیل جو ہے ایک بھاری پتھر اس کے ٹانت کے ساتھ بڑھا ہوا ہے جب تک وہ اس بستے کو حل نہیں کرے گا ہندوستان بھی بڑی پاور اور آگے نہیں بڑھ سکتا صحیح نائرہ صاحب جنرل صاحب کیونکہ وقت ڈیپلومیٹک ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں صفارتی طور پر کہ جب آپ کسی ملک سے ڈیگوشیشن کیلئے جاتے ہیں تو دو چیزوں کو مدنظر رکھتے ہیں ایک تو سٹیٹ پالیسی کو مدنظر رکھتے ہیں اور جو وہاں پہ اس وقت برسر اقتدار قوتیں یا جماعتیں ہوتی ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھ آگے بڑھتے ہیں ہم نے آگے کس طرح دو سائٹس کو سامنے آنا لازم ہے اور میں ادھر اس طرح سے ڈسٹنگچن نہیں کروں گی سٹیٹ پالیسی اور گورنمنٹ ان پاور بکاوز جو بھی گورنمنٹ ان پاور ہوگی وہ سٹیٹ پالیسی کو ہی پسو کرے گی اپنے انداز سے ہندوستان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہنے کی باتیں ہرہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور لیکن جہاں تک ہندوستان کے حوالے سے ہے آپ نے دیکھا آج پرامینسٹر صاحب نے صاف کہہ دیا کہ ذبہ داری اب ان پہ ہے اب وہ اگر آگے قدم بڑھاتے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں جب تبصرا کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو دوستی اور امن پسندی کی پالیسیز ہیں اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے اس طرف آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا دشمن آپ کو کمزور سمجھ کی یہ سوچتا ہے کیوں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی دگنیٹی رکھی ہے ہم نے دوستی کا امن کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے لیکن یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب آپ پہ منحصر ہے اگر آپ امن چاہتے ہیں کیونکہ صرف یہ ہمارا فائدہ نہیں ہے یہ پورے خطے کی عوام جس کا آپ سسٹینیبل ڈیولپنٹ گولز کی بات کرتے ہیں آپ نے پاورٹی ایلیویییشن کی بات کرنی آپ نے ہیلتھ کی بات کرنی آپ نے انوارومنٹ کی بات کرنی اتنے سارے مسائل ہیں جو ہمارے ممالک کو درپیش ہیں پرائم منسٹر نے کہا سیکیورٹی ڈیالوگ میں بھی سیکیورٹی پہلے صرف ہوتا تھا کہ دیفنس فورسز کی ہے لیکن سیکیورٹی ملٹی فیسٹیڈ ہے اس کو آپ کس طرح سے کریں گے اگر آپ کا ہمسائیہ ہے اور جس کے عوام غربت میں اتنے زیادہ برے حال میں ہیں وہ اس ذمہ داری کو نہیں اٹھاتا صحیح اچھا ڈاٹ ساب ابھی آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے اسی سوال کا ایک تیسرا پہلوے میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ہم جب ہندوستان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک اسٹیٹ ٹیررزم کو بھی سمجھتے ہیں جو ہندوستان کے اندر سے نظر آ رہے ریاستی طور پر جو دہشتگردی کی جا رہی ہے لیکن ہم زیادہ بات ہندوطوہ اور مودی سرکار کی اور بی جے پی اور آر ایس ایس بجرنگ دل اور شف سینہ کو یاد کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہم نے سٹیٹ پولیسی کو سامنے رکھنا ہے یا یہ جو ایکسٹریمیسٹ ہیں کیونکہ یہ دیفینیٹلی سٹیٹ کی پولیسی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ڈپلومیٹیکلی آپ نے ڈاکٹ صاحب یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے کس بات کی اوپر سنسٹیو ہے وہ ہیمن رائٹس وائلیشن کی اوپر سنسٹیو ہے وہ ڈیموکریٹک نامز کی اوپر سنسٹیو ہے وہ سیکولرزم ایز ایڈیموکریٹک ویلی کی اوپر سنسٹیو ہے تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ کی ریاست اس وقت اٹھاری ہے اور یہی وہ پوائنٹس ہیں اگر جن کو آپ الابوریٹ کرتے رہیں گے پروپیگیٹ کرتے رہیں گے اور انڈیا کا ٹرو فیس آپ دنیا کے سامنے لائیں گے کہ انڈیا شائننگ اینڈ رائزنگ نہیں بلکہ انڈیا کا ٹرو فیس یہ ہے اور سنٹر آف انفرمیشن چاہے وہ واشنگٹن ہے یا لنڈن ہے یا نیو یاک ہے وہاں پہ آپ کی پریزنس شو ہوگی اور آپ کا ڈیاسپورا جو ہے پاکستانی ڈیاسپورا وہ سینٹرز کے اندر ایکٹیویٹ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم ہم سٹرانگ پوزیشن پہ زیادہ ہو جائیں گے اور ریال پالٹی کے اندر موریلٹی کوئی نہیں ہے وہ انڈیا پیس کی لینگویج نہیں سمجھتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا اور پاکستان جو کہ دو نیوکلر پاور سے وہ جنگ کی طرف جائیں میرا خیال ہے آخر میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو ممالک کا پوائنٹ آف یو آپ کے ساتھ ملتا ہے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورتیں چاہے وہ یو ایس ہے کینیڈا ہے یا خطے میں آپ کے جو دیگر شراکتدار اور دیگر ممالک ہیں بلکل بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مناور حسین صاحب نائلہ چوہان صاحب لیفنی جنرل ٹائرڈ مہین الدین حیدر صاحب آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی